مدینے کو جائے یہ جی چاہتا آئے چلیئے ویڈیو شروع کرنے سے بہل ایک چھوٹی سی گزاری سے آپ میرے ساتھ بنے رہے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دباؤ دے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے ہیں اور دوسری بات یہ سکرین پر جو آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ نمبر میرا نہیں ہے اور نہ ہی یہ نمبر سیہاب بھائی کا ہے آئی ایر ویڈیگ دوا کو جس بھائی کی ضرورت ہو تو اس نمبر پر کول کریں ورنہ نہیں کریں ٹھیک ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے پہلے لوکیشن جال لو بھی یہ کلام جو بھی اپنے تھمنیل پر دیکھا اور شروع میں ایک شیئر سن بھی لیا یہ کلام اتنا پیار ہے قسم سے دل خوش ہونے والا ہے اور الحمدللہ یوں تو سارے کلام بھی پیارے ہوتے ہیں اور میں دل سے پڑھتا ہوں الحمدللہ آپ جانتے ہیں آپ کمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن میں آپ سے شروعات یہاں سے کر رہا ہوں شہاب بھائی کی پہلے لوکیشن پھر میں بتاتا ہوں کہ میرا ایک بھائی جلا ہر دوئیس ہے اور یو پی کے ہر دوئیس ہے یعنی کہ میری لوکیشن کے مطابق کیسے شہاب بھائی تک مہنچے تو پہلے لوکیشن جان لیں جہاں پر کل میں نے آپ سے بتایا تھا مہاراجہ ڈھابا میں شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں ابھی بھی شہاب بھائی وہی رکے ہوئے ہیں دیکھیں جمال بھائی سے بہلے اچھی ڈیٹیل مل رہی ہے بہلے اچھی ریپورٹ مل رہی ہے بہلے اچھی لوکیشن مل رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جمال بھائی چھتیز گھڑ کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے سائیکل سے پورے ہندوستان کا چکر لگا دیا ہے اور پھر کیرلا جائیں گے بافس اس کے بعد میں اپنے ہاں چھتیز گھڑ جائیں گے چلی بہرحال تو ہمارے جو شہاب بھائی ہیں وہ لوکیشن ان کی یہ ہی ہے کہ بھی مہاراجہ ڈھاوہ ہے تو میں نے دکھایا تھا آپ کو امریس سر روڈ پر جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے امریس سر ایک سو چودہ کلومیٹر ہے اب شہاب بھائی شام تک کس ٹائم نکلیں گے میں آپ کو انشاءاللہ جرور بتاؤں گا چینل پر بنے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب پڑھیں آپ کو شہاب بھائی کی پوری لوکیشن ملے گی انشاءاللہ انڈیا کے باہر بھی پاکستان میں جائیں گے تب بھی انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو لوکیشن دیتا رہوں شہاب بھائی کی تو پہلے تھوڑی سی بابا کی بات سن لو اس کے بعد میں بھائی کی باریں بتاؤں گا جو ہردوئی جلیہ سے یو پی سے ہماری لوکیشن کے مطابق شہاب بھائی کے پاس تک پہنچیں ہیں بابا کی بات سننے پہلے پاس آئی آواز نہیں جاتی ہے وہ عیسہ کے بعد نہیں نکلے اور رات میں اسی جہادے میں مہراجہ شہابہ جو کی خرید کوٹ سے خرید کوٹ سے مادر پانچ کلیومیٹر کی دوری پر ہے اور جہاں بھائی یہی رکے ہوئے ہیں یہ تاجہ اپٹیٹ جانکاری ہم سلمان رجا آفیسیل یوٹیوب چینل کو دے رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھتے رہے ہیں اور لائک کرے سیئر کرے سلمان رجا آفیسیل یوٹیوب چینل اب یہ سمیہ ہو رہے ہیں صبح کے نو بج رہے ہیں یہ ویڈیو سوٹ کی جا جا رہا ہے اور ساری جنتہ کے بیچ میں پہنچایا جا رہا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ خود سلیجی ویڈیو کول میں چلیئے اس ویڈیو کول کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام جمال بابا ڈھیک ہو دیکھ لیجئے سیاب بھائی کی آج کی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ لیجئے پنجاب پولیس آپ کے سامنے کھڑی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اور میں آگے کھڑے ہوئے ہیں اور میں آگے کھڑے ہوں ہاں وہی مہاراج جہاں پہ تے نا مانے پھریت کوڑ سے پانچ کلومیٹر آگے یہ مہاراجہ ڈھابا ہے یہ مہاراجہ ڈھابا دیکھ رہا ہے آپ کو اور یہ بھائی ساپ لوگ دیکھیں صحاب بھائی اسی جگہ میں ہے اب کب نکلیں گے اس کی بھاگے کی اپ ڈیٹ آپ کو دی جائے گی سلام علیکم سلام علیکم علم دل اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اللہ شکر ہے میں نے آپ کا نمبر بہت تلاشا لیکن آپ کا نمبر نہیں ملا لیکن آپ کی لوکیشن دوارہ یہاں تک پہنچنا ہوا آج ماشا اللہ یہ ہمارے بھائی یہ کیا نام ہے آپ کا بھائی ایک منٹ عبدالرحمان عبدالرحمان ہردوئی سے دیکھیں عزیلہ یعنی ہردوئی سے ہیں یہ یوں پی سے ہیں اور یہ ہماری لوکیشن کے مطابق ہی شہاب بھائی تک پہنچے الحمدللہ کتنے خوشی کی بات ہے اس سے پہلے حجمیر جو پہنچنے کا موقع ملا تھا آپ کی لوکیشن کے دوارہ پہنچنا ہوا تھا لیکن میں نے آپ کا نمبر بہت تلاشا لیکن آپ بھائی سلمان بھائی کا نمبر نہیں ملا میں آج ان کو نمبر دیتا ہوں آپ کو آج بھائی آج بھائی آج نمبر دیتا ہوں ملاقات سلمان بھائی کہاں پر ہوگی ہم روح میں جی ہم روح میں ہم روح میں جلہ ہم روح آج بھائی بھائی انشاءاللہ آپ آجائے بھائی سواغت آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ تک یہاں تک پہنچانے کے لئے تو میرے عزیز ساتھی آپ نے ویڈیو کول بھی دیکھ لی بابا کی لوکیشن جو بابا نے بتائی وہ بھی دیکھ لی اور شہاب بھائی کے تعلق سے جو میں نے باتیں بتائی لوکیشن کی وہ بھی آپ نے سن لی اب اس پیارے سے کلام کو رسول لی جی کہ مدینہ کو جائیں کہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں کہ جی چاہتا ہے ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی مدینہ منورہ دیکھیں مکہ مکرمہ دیکھیں یعنی مدینہ منورہ کی زیارت کریں آقا کا روزہ دیکھیں یہ کیا بات ہے سبحان اللہ دل سے دعا ہے پروردگار ہر مسلمان بھائی بہن کو اس در کی زیارت کرا دے مولا تو چلیے کلام سنتے ہیں مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینہ کو جائیں مدینہ کی آقا مدینہ کی آقا دعا لکھے مولا مدینہ کی آقا دعا لکھے مولا تیرے پاس آئیں تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں اور جہاں دونوں عالم ہیں جہاں دونوں عالم ہیں جہاں دونوں عالم ہیں وہاں سر جھکائیں وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں کو جائیں اور محمد کی باتیں محمد کی باتیں محمد کی سیرتیں محمد کی باتیں محمد کی سیرتیں سنیں اور سنائیں سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینہ کو جائیں دلوں سے جو نکالیں تیار نبی میں دلوں سے جو نکالیں تیار نبی میں دلوں سے جو نکالیں تیار نبی میں سنیں اور سنائیں سنیں اور سنائیں سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں درے پاک کی دل کو درے پاک کی سامنے دل کو تھامیں درے پاک کی سامنے دل کو تھامیں کرے ہم دعائیں ہاں کرے ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے کرے ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر سجائیں مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں آخری شیر سے کیا قسمت ہے شہب بھائی آپ کو سلام اور بھی جو ہمارے بھائی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں سب کو سلام کاش آقا ہمیں بھی بھلا دعا کریں ہر مسلمان بھائی بین کے لیے آخری شیر سے پہنچ جائے بے ذات جب ہم مدینے پہنچ جائے بے ذات جب ہم مدینے وہیں موت آئے وہیں موت آئے یہ جی چاہتا ہے وہیں موت آئے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آپ نے میرے کلام دل سے سنا الحمدللہ آپ سب کو اللہ سلامت رکھیں اللہ شاہ بھائی کے سفر میں آسانی فرمائے اور آپ کی نیک جائز تمنہ پر وردگار پوری فرمائے تو آخر میں پھر ایک بار اور کہنا ہے کہ چینل پر اگر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا فٹن دے آتے تاکہ ساری نوٹیفکیشن ویڈیوز کی شاہ بھائی کی اور بھی کچھ اسلامی باتیں آپ تک انشاءاللہ پہنچتے رہیں گی تو میرے لئے دعا کریں شاہ بھائی کے لئے دعا کریں پوری امت کے لئے دعا کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں